بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب عمران خان صاحب وفاقی وزیر خزانہ و مسئولات جناب شوکت پیاز ترین صاحب وزراء کرام پارلیمنٹیرینز گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان جناب رضا باکر صاحب سینئر بینکران موزد خواتین و حضرات السلام علیکم سٹیٹ بینک کی جانب سے فاروق حسن آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور میں دعوت دینا چاہوں گا کاری حبیب اللہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعَفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جزاک اللہ خواتین حضرات جدید بینکاری سے ہم آہنگ رہنے کے لیے سٹیٹ بینک کا ہمیشہ سے وطیلہ رہے کہ وہ لیٹس ٹیکنالوجیز نئے پلیٹفورمز انٹڈیوز کرتا رہتا ہے پاکستان میں اور آج راس پرودکٹ جو کہ فرد تا فرد رقم منتقلی کا ایک پلیٹفورم ہے اس کا آج افتتا ہے وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب عمران خان کے ہاتھوں سے ہوگا نہائیت ہی آسان برک رفتار اور مفت طریقہ کار رقم کو ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل کرنے کا یہ نظام ہے اس کے کیا خد و خال ہیں یہ کیسے آپریٹ ہوگا یہ ہمیں بتائیں گے گورنرس ٹیٹ بینک آف پاکستان جناب رضا باکست صاحب آتی بھکورت علیم ہے جناب رضا باکست صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وزیراعظم عمران خان صاحب شوکر ترین صاحب وزیر خزانہ معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم پرائیم سی صاحب آج سٹیٹ بینک آف پاکستان کے لئے بہت عزت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں راست پرسن ٹو پرسن کی لانچ کے لئے آپ نے پرائیم سی صاحب ہمیشہ سٹیٹ بینک کو ایک ہدایت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ملک میں مالی شمولیت کے لئے نئے کام کرنے ہمارے ملک میں آپ نے بہت دفعہ دھرائیا اپنی تقریروں میں کہ ایک امیر آدمی کے لئے کوئی بھی کام کرانا ہو بڑا آسان ہے اور بینکنگ میں اس کو ہر قسم کی سہولت ملتی ہے لیکن وہ لوگ جن کی وہ صلاحیت نہیں ہیں ان کو بینکاری کرنے میں دکھتا دی آپ ہی کی ویژن کے تحت سٹیٹ بینک نے اور انیشیٹیز لیے کہ بینکاری ان لوگوں تک پہنچے جو ابھی جن لوگوں کو میسر نہیں ہیں مثلا آپ کی ویژن میں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ آپ کا ایک اہم حدف تھا ایک اہم اوبجیکٹف تھا اور اس کے تحت سٹیٹ بینک اور پاکستان نے جو انیشیٹیو لیا تو آج ان لوگوں کو بینک فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کرزے دے رہے ہیں جن کو وہ پہلے برانچز میں خسنے نہیں دیتے تھے یہ پانچ دس مرلہ کے مکان کے لئے اور آپ ہی کی ویژن کے تحت اور سٹیٹ بینک کی اس پروگرام کے تحت آج ملک میں ایک سو اکتیس ارب کی بینکوں نے منظوری دے دیا اس قسم کے کرزوں کے لئے آج سے ایک سار پہلے یہ فگر صفر تھا آج فرائمس صاحب آپ کی ویژن مالی شمولیت کی ویژن کے تحت سٹیٹ بینک ایک نیا انیشیٹیو لانچ کر رہا ہے جس کا نام ہے راست فرد تا فرد ادائیگی یہ ہمارے ملک میں مالی شمولیت کے لئے ایک نئی ریولیوشن لائے گا اور یہ آسان کرے گا لوگوں کے لئے ایک دوسرے سے ادائیگی کرنا اپنے کلمات میں میں تین نکتوں پہ زور دینا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ راست کیا ہے اور یہ باقی ادائیگی کے جو طریقے ہیں ان سے کس طرح مختلف ہیں دوسرا یہ کہ سٹیٹ بینک اپاکستان کی ڈیجٹائزیشن کی جو ویژن ہے اس میں راست کا کیا حصہ ہے اور ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں ملک میں عام آدمیوں کے لئے بینکاری میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اور آخر میں پرنس صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ ان کوششوں کے ساتھ اور آپ کی سپورٹ سے جو ابھی تک پروگریس ہوا ہے اور آگے ہم ڈیجٹائزیشن میں کیا دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے راست کیا ہے اس کے چار خصوصی جو نکتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ یہ فوری ہے راست کے ذریعے اگر آپ ادائیگی کرتے ہیں تو یہ چاند سیکنڈز میں ایک اکاؤنٹ سے ڈیویٹ ہو کے دوسرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں نکت کیش سے اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کرنی ہو تو کیش پہلے آپ کو نکالنا ہوگا یا بینک جانا ہوگا یا ایٹی ایم سے نکالنا ہوگا اور اگر اس کا رقم زیادہ ہے تو آپ نے کسی کا بندبست کرنا ہوگا کہ وہ جا کے کسی کو یہ رقم دے راست میں یہ ادائیگی فوراں ہو جائے گی سب سے پہلی چیز کہ یہ فوری پیمنٹ کا ایک نظام ہے دوسرا جو بہت اہم نکتہ ہے اور یہ خاص کر بینکاری کو ہر آدمی تک پہنچانے کے لیے کہ راست بلکل مفت ہے اس میں کسی قسم کی فی بینک نہیں چارج کر سکتا ابھی جو اور ہمارے پاس طریقے ہیں پیمنٹ کرنے کے کارڈ ہو گیا آئی بی ایف ٹی ہو گیا کچھ اور ہو گیا اس میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی ہیڈن چارجز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بینک آپ کو پکڑ لیتا ہے آپ کی مندلی سٹیٹمنٹ میں کہیں چارج آ جائے گا راست چاہے وہ برانچلس بینکنگ ایجنٹ ہو چاہے وہ والٹ ہو خصوصی جو نکتہ ہے تیسرا کہ ہم نے راست کو آسان بنایا ہے ادائیگی کے لیے اگر آپ نے راست کے ذریعے کسی کو ادائیگی کرنی ہو تو ایک دفعہ آپ نے اپنے بینک کی ایپ میں جا کے ریجسٹر کرنا ہے اپنے سیل فون نمبر کو اپنا راست آئی ڈی بنا دیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے وہ لنکھ ہو جائے گا پھر آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے اپنا سیل فون نمبر کسی کو دینا ہے اور اسی کے ذریعے فوراً ادائیگی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ راست ہر چینل پر موجود ہے چاہے آپ اپنی ایپ کے ذریعے اس کو کریں چاہے انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے کریں چاہے آپ بینک کی برانچ میں جا کے کریں تینوں چینل پر یہ میسر ہے اور آخر میں کسٹمر اس میں سب سے آگے ہے اگر آپ چاہیں کہ ایک بینک کی آپ سرویس سے خوش نہیں ہے تو آپ اپنا اکاؤنٹ بدل سکتے ہیں اور اپنے راست آئی ڈی کو ڈی لنک کر کے نئے بینک کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں تاکہ آپ بیسٹ بینک کی کسٹمر سرویس لے تو یہ کچھ ایسے فیچرز تھے راست کے جس کی وجہ سے ہمیں بڑا یقین ہے بڑا کونفیڈنس ہے کہ عوام کو یہ سٹیٹ بینک کی جو جدید پیشکش ہے یہ پسند آئے گی اور لوگ اس کا بھر پور فائدہ اٹھائیں گے یہ اس کا ابھی ویڈیو آپ کے لئے ہم دکھائیں گے جس میں اس کے مزید کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اب جو میرا دوسرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ راست سٹیٹ بینک پاکستان کی جو ویجن ہے ڈیجیٹل پاکستان کی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں اس پہ فنینشل سیکٹر کو کیسے ڈیجیٹائز کر رہا ہے تو راست ہماری ایک نیشنل پیمنٹ سٹیٹیجی کا حصہ ہے جو نویمبر دو ہزار انیس میں لانچ کی تھی سٹیٹ بینک پاکستان میں اور یہ جو ورل بینک کا پریزیڈنٹ ہے ڈیویڈ مالپاسو اس نے سٹیٹ بینک میں آ کے خود اس کو لانچ کیا تھا انہوں نے اس سٹیٹیجی کو بنانے میں ہماری کافی مدد کی اور یہ وہ سسٹم بنا ایک سال کی محنت کے بعد کیونکہ یہ بہت ہی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سسٹم ہے جو دنیا کے کچھ ہی ممالک میں ہیں مثلا ملیشیا ٹرکی آسٹریلیا یونائیڈ کنگڈم ابھی تک یہ اس طرح امریکہ میں بھی نہیں آیا جس طرح اب یہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ خاص اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مثلا بل اینڈ میلینڈا گیر ساؤنڈیشن خار انداز اور ورلڈ بینک جنہوں نے اس سفر میں ہماری مدد کی تو راست یہ ہماری نیشنل پیمنٹ سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اور اقتماعات ابھی لیے ہیں ملک میں ڈیجیٹائزیشن کو بڑھانے کے لیے تو سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا پرینسز صاحب کہ ہمارا اس سال کا سب سے پہلا جو سرکلر تھا وہ یہ سا کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان میں ڈیجیٹل بینکس کے لائسنسز دینے کے لیے ہم نے فریمورک ایشو کیا ہے اور ابھی ہمیں اپلیکیشن ظاہر ہی ہیں ڈیجیٹل بینکس وہ ہوتے ہیں جو برک اینڈ موٹر بینکس نہیں ہوتے کمپلیٹلی ڈیجیٹلی وہ اپنی سرویسز آفر کرتے ہیں اور ان کی پروپوزیشن یہ ہے کہ وہ باقی بینکس کے مقابلے میں کم فیز پہ اور کم چارجز پہ اور زیادہ سہولیت کے ساتھ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں تو ہم پانچ لائسنسز دیں گے اور پاکستان میں پہلی دفعہ آپ کی لیڈیشپ کے تحت ڈیجیٹل بینکس آئیں گے جو کہ عام آدمی کو زیادہ کیٹر کریں گے کیونکہ بہت دفعہ کمپلینٹ آتی ہے کہ ابھی جو بینکس ہیں وہ کسٹمر کو آگے نہیں رکھ رہے اس کے ساتھ سارے پرائیم سی صاحب نادرہ کے ساتھ مل کے ہم نے ریموٹ کسٹمر آن بورڈنگ کا طریقہ نکالا جس کا آسان زبان میں یہ مطلب ہے کہ آپ نے اگر بائیومیٹرک کرنا ہے تو آپ کو نادرہ کے دفتر یا بینک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بینک کی ایپ پہ اپنا بائیومیٹرک کر سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہم نے نادرہ کتاب ان سے نکالی آپ بینک اکاؤنٹ کھول رہے ہیں ریموٹلی یعنی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اس بینک کی ایپ کے ذریعے اپنی ڈاکیمنٹس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنا بائیومیٹرک بھی کر سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں تو ہمیں یہ جو انیشیٹرک ہے اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے ملک میں جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی طرقات بڑے گی اور اور لوگ ہمارے بینکنگ سسٹم میں آئیں گے یہ جو ریموٹ بائیومیٹرک اور ریموٹ آن بورڈنگ ہے یہ ہم سارے پاکستان کے لیے وہ لا رہے ہیں جو ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لائے تھے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ اوورسیز پاکستانیز کو ریموٹ لی آن بورڈ کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ باہر سے بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ بھی ایک مثال تھی پرائیومیٹرک صاحب پاکستان کے ملک کو ڈیجٹائز کرنے کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے آسانی سے اپنے بینکنگ سسٹم میں شامل کر لیا یہ کچھ کچھ مسالے ہیں کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کی ڈیجٹل پاکستان کے لیے کیا بیجن ہے تو ان ساری کوششوں سے ابھی تک کیا نتائج نکلے ہیں اور یہ میرا آخری نکتہ ہے پرائیومیٹرک صاحب جس پہ میں اپنے کلمات کو ختم کرنا چاہوں گا پچھلے مالی سال میں پاکستان میں پانچ سو ارب بلین ڈالر کی ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں میں پھر سے دوراتا ہوں پانچ سو ارب ڈالر کی ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ای بینکنگ سے مراد آپ جانسہ مرضی الیکٹرونک چینل لے لیں نون کیاش چینل لے لیں ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ تین سو سب تک بلین ڈالر ہے تو یعنی کہ اس سے کہیں زیادہ ہماری ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور اس میں جو نمو ہے یہ تیس فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی کہ ہر سال ہماری ای بینکنگ ٹرانزیکشنز تیس فیصد سے بڑھ رہی ہیں تو اگر پانچ سو ارب ڈالر ابھی ہیں تو آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کس رفتار سے ہم ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں تقریباً ایک سا نوے ملین موبائل سبسکرائبرز ہیں اور تقریباً اسی ملین لوگ ہیں جن کے پاس بینک اکاونٹس ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ تقریباً سو ملین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے اور ابھی تک بینک اکاونٹ نہیں ہے یعنی کہ اس میں مالی شمولیت بڑھانے کے لیے ابھی اور بہت رستہ ہے ہمیں امید ہے کہ راست سے یہ رستہ اور بھی جلد تہہ ہوئے گا اسی طرح اگر آپ پوائنٹ آف سیل مشینز دیکھیں تو پچھلے سال ان میں تقریباً پچاس فیصد کا اضافہ ہوا ہے یہ کچھ عداد و شمار ہیں راست سے پہلے ہمیں امید ہے کہ اب جیسے پاکستان میں راست فرد تفرد ادائیگی کا نظام آ رہا ہے تو یہ سارے فگرز اگلے سال اس سے بھی زیادہ رفتہ پر بڑھیں گے آخر میں میں سارے پاکستانیوں کو اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ بینک پاکستان پرائم منسٹر صاحب کی وزن کی ڈیجیٹل پاکستان کی وزن کے تحت آپ کے لیے راست کا نظام لہا ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو آزمائیں اپنے بینک کی ایپ کو کھولیں اس میں آپ کے لیے ایک دفعہ اپنے راست میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے بینک کی ایپ آپ کا سیل فون نمبر وہاں پہ دے دے گی آپ نے ایک دفعہ اس کو ریجسٹر کرنا ہے ہماری ویب سائٹ پہ ان بینکوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے جو ابھی تک راست میں آ چکے ہیں اس میں مزید بینک ابھی تک آ چکے ہیں اور ہر ہفتے اور بینک اس میں آ رہے ہیں جیسے ہی ان کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہماری ویب سائٹ پہ اس کی ساری معلومات ہیں اور کچھ ہی ہفتوں میں سارے بینک راست میں آ جائیں گے تو اب پرائم صاحب آپ کے لیے ایک چھوڑا سا ہم ویڈیو دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم ریکویسٹ کریں گے شوکر ترین صاحب کے سے کہ کچھ اپنے کلمات آگے کریں شکریہ راست ڈیجرل پاکستان کی منزل کی جانب ایک سنگیل میل ہے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان کے ڈیجرل پاکستان کے ویژن کو پورا کرتے ہوئے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیجرل پیمنٹس کی تصور کو راست کے ذریعے حقیقت بنایا جس کے ساتھ اب ہر پاکستانی اپنی روز مرہ کی پیمنٹس اور فنڈ ٹرانسورس فوری فری اور آسان طریقے سے کر سکے گا راست بل پیمنٹس کی کامیابی کے بعد راست اب متعارف کروا رہا ہے راست پرسن ٹو پرسن اور آنے والے کل میں راست پرسن ٹو مرچن بھی متعارف کروایا جائے گا آگے بٹی ہوئی تیز رفتار دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے راست ایک ایسی جتیف ٹکنالوجی ہے جس کا استعمال نہایہ تسان ہے اپنے بینک کی موبائل ایپ یا انٹرنیٹ بانکنگ کے ذریعے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اپنے موبائل نمبر سے جھوڑ کر راست آئی ڈی بنائیں اور پیسے بھیجنا اور وصول کرنا آسان بنائیں یعنی راست پر اب کسی کا اکاؤنٹ نمبر اور لمب آئے پہن یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ڈجیٹل پاکستان کے نئے دور کی جانب قدم بڑھائیں راست پر آئیں اور اپنی پیمنٹس فوری فری آسان اور بہت سہولت بنائیں راست اتنا بہت سہولت کہ کیا یاد کروگے بہت شکریہ گورنر سٹیٹ بینگ آفاکستان جناب رضا باکست صاحب خواہدین اوزاق جیس سے کہ گورنر صاحب نے کہا کہ مالیاتی شمولیت مالیاتی ڈیجیٹلائیزیشن مالیاتی نظم و ضب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ وزارت خزانہ کی اولین ترجیحات میں سے ہیں اور پاکستان کو مزید مستحکم کرنا اور پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنانا وزارت خزانہ کا مشن ہے اس وقت میں دعوت دینا چاہوں گا وفاقی وزیر خزانہ و محصولات جناب شاکر ترین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات پیس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پرائم منسٹر صاحب دونی صاحب قوتین و حضرات اسلام علیکم بابن صاحب تو ینگ ہیں میں نے سنتالیس سال پہلے جب بینک جوائن کیا تو جو ایک دوسرے کی سیٹلمنٹس کے چندی طریقے تھے یا تو کیش دے دیں ایک دوسرے کو یا آپ جو اگر چیک لے کے جائیں تو بینک میں اگر آپ ڈالیں گے کسی کا چیک تو اس کو دو دن لگتے تھے ایک دن وہ جاتا تھا کلیرنگ میں دوسرے دن آپ کا اکاؤن کریٹ ہوتا تھا اور اگر خدا نہ خاص تھا وہ جو چیک ہے وہ کسی اور شہر کا ہے تو اس پر پندرہ دن لگتے تھے پھر وہ جاتا تھا پھر وہ دوسرے شہر میں کلیرنگ ہوتی تھی بابس لے گیا آتے تھے پیسے مل جاتے تھے تو اس سے ہم اب دیکھیں تو کہاں پہنچ گئے ہیں یہ جو راست ہے اس سے تو آپ پرسن ٹو پرسن کچھ سیکنڈز کے بیچ میں آپ ٹرانزکشن کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایسے یہ سفر تین نہیں ہوا یہ ہمارے سٹیٹ بینک نے بڑی محنت کیا ہے ڈیجیٹل بینکنگ کے بیچ میں بڑی محنت کیا ہے ڈیجیٹل آن بورڈنگ میں بڑی محنت کیا ہے جس میں کہ ہم لوگ نے ظاہر ہے سیکیورٹی بھی رکھنی ہوتی ہے تو نادرہ کے ساتھ جس طریقے سے کنیکٹ کیا جاتا ہے جب بھی اکاؤنٹ کھلتے ہیں اور پھر ٹرانزکشن میں بھی اس قسم کی آن بورڈنگ تھی تو یہ یہ قسم سے ریولوشن کیا گیا ہے ڈیجیٹل بینکنگ میں اس سے کیا ہوگا جب میرے خانمہ گورنر صاحب بتا چکے ہیں لیکن میرے نزدیک ای کامرس جو ہے وہ بہت بڑھے گی اور یہ اس وقت بھی بڑھے گی جب یہ پرسنٹو پرسنٹ سے پرسنٹو مرشنٹ میں جائیں گے یہ نیکس ٹیپ ہے اور مجھے یہ جو آپ کے فری لانسرز آئی ٹی والے ہیں ان کے ساتھ میری جب میٹنگ ہوئی تو وہ ریلی لکنگ فاروڈ تو ناٹ اونی دس بٹ آسو پرسنٹو مرشن ان کے خیال کے بیچ میں یہ ہمیں ہماری گروتھ جو ہے ان ٹیکنالوجی جو ہے اور آئی ٹی میں جو گروتھ ہے تو موسٹی تو وہ ایکسپورٹ ہی ہے ایکسپورٹ میں بہت فائدہ ہوگا یہ اپٹیمل یوز ہے آپ کے آپ کی موبائلز کی موبائلز آپ کے پاس آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس تو ایک سو ستہ سی ملین موبائلز ہیں اور میرے نزدیک میں جب بھی آپ ایفیشنسی لے کے آئیں گے سسٹم میں تو لوگ اس کو جب یوز کریں گے تو ایک چیز تو ان کو یوز کرنی پڑی گی اور وہ ہے بینکس کیونکہ آپ پرسنٹو پرسنٹ بھی کریں گے تو کسی بینک کے تھو یہ آپ نہیں کرنا تو اس سے سیونگ ریٹ بڑھے گا ہمارا جو ہماری یہ کیش ان سرکلیشن ہے یہ کم ہوگی اور اس سے لوگ اپنا جو پیسے ہیں وہ بینکس میں لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا سیونگ ریٹ بڑھے گا اور یہ میرے نزدیک بہت ہی یو نو ایک ہماری جو میں نے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں سسٹینبل گروت کے لیے یو نو سیونگ ریٹ جو ہمارا یہ پندرہ پرسنٹ ہے یہ ہیس ٹو گو اپ ٹو 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 پرسنٹ اور بنگلہ دیش وغیرہ جو ہیں وہ اس ریٹ ادھر جا چکے ہیں تو اس سے بہت آپ کو ہیلپ ملے گی اور ہمارا جو جو ہماری جو باٹم اپ کی جو ہماری سکیمز ہیں آر ڈی اے اپنا یہ جو کامیاب جوان ہے کامیاب پاکستان ہے اور احساس کی باقی چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بھی احساس راشن ہے احساس راشن یہ جو آپ نے یہ کیا ہے اس کو ہم احساس راشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرسن ٹو پرسن اگر ہو سکتا ہے تو احساس راشن کو ہم اس کے اوپر آن بورڈن کریں بیکوز ابھی ہم جا رہے ہیں وہ نیشنل بینک بیچ میں انڈرویڈ آتا ہے اور وہ اس کو آن بورڈ کرتا ہے تو یہ اس سے تو وہ بھی بہت اس میں آسانی ہو جائیں گی اور ہم تین چار پرائم نیسٹر اور انیشیٹیو انانس کرنے والے ہیں اگلے پانچ دس دن میں ٹو ہیلپ ڈی لور میڈل کلاس ڈی سینلڈ کلاس ڈی میڈل کلاس جو کہ اس وقت انفلیشن جن پہ ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں بھی یہ بہت کام آئیں گے تو آئی وانٹو سلوٹ یو گورنر صاحب آئی وانٹو سلوٹ سٹیٹ بینک اور پاکستان اور ماشاءاللہ آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت کی ایک قسم سے انیشیٹیوز ہیں ترجیہات ہیں اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوگا تو پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا Thank you very much خواتین و حضرات بہت شکریہ فاقی وزیر خزانہ اور محصولہ جناب شاکر ترین صاحب خواتین و حضرات وزیر آدم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ویجن ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹلائیڈیشن کا دور دورہ ہو پاکستان کا شمار دنیا کے جدید ترین ممالک میں ہو اور وزیارت خزانہ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان وزیر آدم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس ویجن کے ساتھ ساتھ ہیں آپ میں درخواست کروں گا وزیر آدم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہوائیں اور اپنے خیالات اظہار کریں بسم اللہ رمان الرحیم فانس پنسٹر شاکر ترین صاحب سٹیٹ بینک گورنر رضا باکر واتین و عزرات جو اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں راست کے اوپر لیکن پہلے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بائیس کروڑ لوگ بائیس کروڑ لوگ جب ہوتے ہیں کسی بھی ایک ملک کے اندر یہ ایک آپ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے مارکٹ بڑی ہوتی ہے آپ اگر بائیس کروڑ لوگوں کو صحیح معنی میں انوالو کر لیں اپنی اپنی اکانومی کے اندر ان کو آپ فارمل اکانومی میں لے آئیں اور پھر جو مارڈن ٹولز اب آگئے ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن ہیں ان کو اس طرف لے جائیں تو یہ ایک بہت بڑی ہماری طاقت ہے لیکن اگر ہم اس کو جو بھی دنیا میں ٹیکنالوجی میں اڈبانسز ہو رہے ہیں اگر ہم اس سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری جو اکثر عبادی ہے وہ فارمل اکانومی سے باہر رہے گی تو پھر یہ بائیس کورڈ ایک بوجھ بن جاتا ہے ہمارے ملک کے اوپر تو یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے یہ اس سفر کے اوپر چلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بائیس کورڈ عبادی کو ایک اساسہ بنا لے اپنا اور وہ تب بنے گا جب یہ فارمل اکانومی میں آئیں گے اور یہ جو آج آپ نے ہم راست انانس کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بینکنگ سسٹم کے ایک تو سب سے پہلی چیز تو عام آدمی کے لیے آسانی عام آدمی بینکوں کے اندر جاتے ہوئے ڈرتا ہے ایک تو ہمارے بینکوں کی ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ وہ صرف ایک الیٹ کو سوٹ شوٹ پہنا اور انگریزی بولتا ہے تب ہی اس کو صحیح معنی میں کیٹر کرتے ہیں عام جو بجارہ آدمی ہوتا ہے اس کو خوف آتا ہے بینک سے وہ انگریزی اتنی مشکل بولتے ہیں وہ ویسی اندر نہیں آتا تو اس لیے یہ عام آدمی کی سہولت ہے ایک تو سب سے بڑی چیز مجھے یہ کہ جو بھی ہماری گورنمنٹ میں تو اس کو کامیابی سمجھتا ہوں جو شوقت ترین استعمال کرتے ہیں بوٹمز اپ مطلب یہ کہ جو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے ہمارے لیے تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہمیں جب پختونخواہ کے اندر پانچ سال جب ہم دوزار تیرہ میں ہماری گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑی تباہی وار آن ٹیرر کی پختونخواہ میں تھی سب سے برے حالات وہاں تھے کوئی پتہ نہیں پانچ سے سات سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے اس وار آن ٹیرر میں تو اس پختونخواہ کے اندر جب تحریک انصاب کی حکومت آئی تو پانچ سال کے بعد جب ہمیں دو تہائی اکثریت ملی اس صوبے نے دی جو دوسری باری بھی نہیں دیتا تو جب یو این ڈی پی کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی تھی وہ پختونخواہ تھا تو ہمیں ووٹ اس لیے ملی تھی کہ وہاں ہم نے غربت کام کی تھی تو میرا جو پانچ سال کے بعد انشاءاللہ دوزار تئیس میں جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی میں صرف ایک چیز دیکھ رہا کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کام ہوئی اگر خوشحالی ہوئی تو کیا خوشحالی کا افحال نیچے تک گیا اور اگر میں اس کو کامیابی سمجھوں گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھا لیا اور یہ یاد رکھیں کورڈ کا دور ہے جب دنیا کی اندر ہر دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی غربت بڑی ہے یعنی جو غریب جو نچلہ طبقہ ہے وہ پسہ ہے اس میں تو ابھی بھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان میں غربت کام ہوئی ہے تھوڑی سی ہے لیکن ہوئی کام ہے تو یہ بھی میں کامیابی سمجھتا ہوں یہ راست کا سب سے پہلے پہلے فائدہ یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی وہ میند کش لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھاں ٹائم ہوتا ہے بینک جانے کا صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اپنی فیملیز کی پیٹ پالنے کے لیے تو ایک ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی دوسری چیز فارمال اکانومی کے اندر آنا پڑے گا بینکنگ سسٹم کا استعمال ہوگا جو شوکتری نے بات کی سیونگ ریٹ بڑھے ملک تو تب ترقی کرتا ہے جب اس کے سیونگ ریٹ سوپر ہو ہمارے تقریبا دنیا میں سب سے کم سیونگ ریٹ ہے ہم سب سے کام استعمال کرتے ہیں بینکنگ سسٹم اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے وہ بھی دنیا میں سب سے کام ہے تقریبا تو ہم اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ایک تو فارمال اکانومی کے اندر لوگ آئیں گے دوسری چیز کہ ہم نے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اوپر لے کے جانا ہے تو یہ بھی اس سفر کی طرف ہے اور اس کے اندر بھی ایک تو ٹیکنالوجی کا یہ استعمال ہے لیکن وہ جو اپنا ٹیکس جو ہمارا ایف بی آر ہے اس کے اندر بھی اب ہم پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے خیال میں ہے کہ ابھی تک فنگر کیا ہے پانچ ملین کتنے لوگ ہیں جو باہر دو ملین دو ملین سارے ٹیکس دیتے ہیں نہیں سارے بائیس اور لوگوں میں بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو ہم نے ابھی اپنی سروے کی ہے اس کے مطابق کتنے لوگ جو گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے پاس موٹر ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں بہت ہے اس کی نمبر نہیں دینا چاہو گا بہت ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے اچھے لائف سٹائب گزار رہے ہیں اور زیرو ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ہم ٹیکنالوجی کی ذریعہ اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا تو تو جو آخر میں میں سٹیٹ بینک کو جو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے یہ سارے قدم اٹھا ہے جو آپ کا بڑا کامیاب ایکسپیرینس جو آپ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انوالو کیا ہے اپنا روشن ڈیجٹل پاکستان میں اس میں میں یہ بھی سٹیٹ بینک کو کہوں گا کہ مسلسل آپ کے پاس ایک سیل ہونا چاہیے جو مسلسل ان کے لئے مزید اور آسانیاں پیدا کریں کیونکہ مجھے سب سے بڑی کمپلینٹ اوورسیز پاکستانی سے آتی ہے کہ ہمیں مسئلے ہوتے ہیں پیسے بجوانے میں پاکستان اور ان کی بڑے کمپلینٹس ہوتے ہیں تو جتنی ہم ان کے لئے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے ہمارا ایک تو بائیس کور لوگ اساس ہے ہمارا لیکن سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اساس ہے جو تقریبا نبے لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت اساس ہے ابھی بھی یہ جو ریمٹنسز آئی ہیں جس کے پر انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور ہمارا جو فورن کرن جو فورن فورن ریزروز ہیں ان کے اندر جو انہوں نے ابھی ہماری جو اضافہ ہو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا ہے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ ان کے لئے ہم اور مزید آسانیاں پیدا کریں کہ اور آپ کے رضا آپ کے بینک میں سیل ہونا چاہیے جو ہر وقت یہ ریسرچ کنڈک کر رہا ہو کہ ان کے لئے اور مزید ہم کیسے آسانیاں پیدا کریں گے تو میں آپ کو خراج تحصیر پیش کرتا ہوں جو نئی نئی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں اور یہ بھی جو بڑا اچھا مجھے یہ جو اب ہم نچلے طبقے کو مزید اور ان کی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم نے ابھی احساس راشن یہ جو اب ہمارا رول آؤٹ ہو رہا ہے تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم جتنی آسانی سے یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ڈیریکٹ لی ہم ایک غریب آدمی کو پیسہ پچا سکیں یا جو ہمارا نچلہ طبقہ ہے اس کی مدد کرنے کے لئے مشکل وقت میں ان کو راشن دے سکے جو بھی جتنی ڈیریکٹ اس کو پیسہ پچا سکیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ان کو رکاوٹ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی پہنچتا ہے اور ان کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں تو یہ بھی بڑا چھا آئیڈیا ہے کہ راست کا جو اگلی چیز ہے کہ ہم اب جب احساس پروگرام کے اندر اپنے نچلے لوگوں تک پہنچے گے تو انشاءاللہ اس کا استعمال کرے گے شکریہ حضرت مول کے پاس